مجرور لفظ شعبت جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابتتوں سے ثابتتوں سے غیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو راجے ہے مبتدہ کو یعنی یہ عائد ہے والا نا جی ثابت اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہوکر خبر مختدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا آگے کون بھئی چلیے بھئی نحو مرفو لفظان مضاف زیدن علیہ سطحی یہ مراد اللہ کے ساتھ مضاف زیدن علیہ سطحی مراد اللہ مجرور مجرور محلن کہیں یا تقدیرن کہیں مجرور محلن مضاف معطوف علیہ وحرف عطاف علیہ دین مراد اللہ مجرور تقدیرن معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف چلے ہوا انحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضاف علیہ سطح یہ خبر ہوا محطوف کی خبر ہوئی نحو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مثال مبتداء محضب کی مثال مرفو لفظان مضاف خاص مجرور مجرور محلن مضاف مضاف علیہ جو کس کو راجے ہے آلہ کو جی آلہ کی مثال ہے مزا مزا فیلے مل کر مبتدہ مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ ایک ترکیب دوسری ترکیب یا مبتدہ ہیا نکال لیں جو راجے ہو کس کو آلہ کو تیسری ترکیب آنی آنی اس صورت میں نہ ہوا پڑھیں گے بھئی مفہول بنے گا آنی کے لئے شابش ممثلو کے لئے یہ کیا بن جائے گا مطلق بن جائے گا اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے کون کرے گا آگے ترکیب چلیے زیدن مرفو لفظن مبتدہ آلہ جارہ آلہ جارہ مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا بھئی تو یہ کس سے مطالق نکالیں گے اس کا مطالق کیا ہو نکالیں گے ثابتن ثابتن سے غیث میں فائل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو راجعہ ہے مقتداء کو صحیح کی فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شبی جمعہ ہوگا مقتداء اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی علیہی دین ان کی ترکیب بھئی کون کرے گا چلیے بھئی آپ کی جی وہ حرف آتف ہاں ہاں بھئی ہاں کہیں ہاں زمیر مجرور محلن جو راجعہ غائب کو جو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے جی ثابتن سے غیث میں فائل ہوا زمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا جو کس کو راجعہ ہے دین کو بھئی دین کو کیسے راجعہ کر رہے ہو یہ دین تو مؤخر ہے یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آیا ہاں رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ اس نے کیا بننا ہے مبتدہ آتو اور مبتدہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے جی ثابتن سے غیث میں فائل اپنے فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مقدم دینون مرفوع لفظان مبتدہ مؤخر بی مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا آگے بھئی کون کرے گا چلیے بھئی وَوْ حَرْفِ آتَف قَدْ حَرْفِ تَقْلِيل تَقُونُ فَحْلِ نَاقِص اس کے اندر ہیہ زمیر مرفوع محلن اس کا اسم جو کس کو راجے ہے حالا کو جی بات جار رہا مَعْنَا مَجْرُور مَعْنَا مَجْرُور کونسا مجرور ہوگا جے مجرور تقدیرا کیوں کہا آپ نے شاہ باش یہ اسم مقصور ہے بھئی علی پر مقصورہ ہو جس کے آخر میں تو مَعْنَا مَجْرُور تَقْدِيرا مُزَاف البائی مجرور لفظان مُزَاف مَجْرُور 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 جار مجرور مل کر مطالق مطالق کس سے ہوئے ثابتتن بھئی ثابتتن آپ نے منصوب کیوں نکالا شاہ باش کیونکہ ثابتتن یکتقونوں کی خبر بننا ہے فیل ناقص ہے اور فیل ناقص کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے پھر آپ نے یہ مُعنَس کیوں نکالا مُذَكَّر ثابتتن کیوں نہیں نکالا شاہ باش اس کا حسم کیا ہے مُعنَس ہے تو دہازہ خبر بھی کیا لے کر آئیں گے مُعنَس لائیں گے تو ثابتتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیاز امیر مرفو محلن اس کا فائل ثابتتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل بھئی ثابتتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مُتعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر کس کے لئے ثابتن خبر ناقص کی خبر ہوئی بھئی آپ نے خبر کو جوڑا ہے اور ربط کوئی نہیں بتلایا آپ نے ثابتتن کی اندر جو ہیاز امیر تھی وہ کانا کی اسم کو راجے ہیں وہ آئید ہے تو تکونو فائل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شابش آگے بھئی کون کرے گا نحو اور کون کرے گا ترکیب بھئی کوئی نہیں ہے کرنے والا چلو بھئی نحو مرفو لفظا مضاف مرارتو علیہ بیمانہ مرارتو بیمانہ مرارتو بیہی مرارتو لفظ مجرور تقدیرا مضافن الے مبتدہ خبر مل کر کیا ہوئے جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے تو یہاں بھی وہی چار ترکیبیں اور اگر مانہ کا ارادہ ہو بھئی پھر کیسے ترکیب کریں گے مرارتو فیل بفائے مرارتو فیل تکون رجیل بفائے تکون رجیل بفائے مرارتو فیل بفائے مرارتو فیل بفائے پاہ مجرور مانہ مجرور تقدیرا مغرار مرارتو فیل بفائے پاہ مجرور نبید مجرور مرارتو فائے یہ ترکیب نہیں ہوگی یہاں یہ پہلے کیا ترکیب کی تھی نحو کے ساتھ ہاں وہ یوں کریں یوں کریں ترکیب بھئی پہلی نحو مرفو لفظا مضاف مرر تو علیہی مراد اللفظ مرر تو علیہی مراد اللفظ مجرور تقدیرا ذلحال مجرور تقدیرا ذلحال کیونکہ اگر اس کا معنی بیان ہو رہا ہے تو جس کا معنی بیان ہو اس کو ذلحال بنایا کرو بھئی مرر تو علیہی کا معنی بیان ہو رہا ہے مرر تو علیہی مراد اللفظ مجرور تقدیرا ذلحال باجارہ معنی مجرور تقدیرا ترکیب پہ نظر رکھنا بھئی آگے بھی اس طرح کی ترکیبیں آئیں تو یہ اس طرح ہی کرنی ہے تو باجارہ معنی مجرور تقدیرا مضاف مرر تو بھی مراد اللفظ یعنی مرر تو علیہی کس معنی میں ہے مرر تو بھی کے معنی میں ہے تو مرر تو بھی مراد اللفظ مجرور تقدیرا بھئی کیونکہ مضافلے ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور باجارہ کے لئے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے ثابتاً سے کس سے متعلق ہوئے ثابتاً سے ثابتاً سے غیث میں فاعل جی ثابتاً ثابتاً سے غیث میں فاعل وزمیر مرفو محلن اس کا جو کس کو راج ہے ذلحال کو حال کو کسے جوڑا جاتا ہے اور ذلحال کون تھا مرارتو علیہی اور وہ حاض اللفظ کی تعویل میں ہے کس تعویل میں ہے حاض اللفظ مذکر ہوا تو اس کے اندر اس لئے ہم نے حال ثابتاً مذکر نکالا ثابتاً 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 اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فاعل جو راج ہے ذلحال کو ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہوا مضافو نا الہو نحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر خبر ہوئے مثالو ہا کے لئے یا یہ خبر ہوئی ہیا کے لئے یا یہ مفعول بھی ہوا آنی کے لئے یا یہ مفعول مطلق ہوا امثلو کے لئے بات سمجھ میں آئی بھئی تو مرارتو علیہی کس معنی میں ہے مرارتو بھی کے معنی میں ہے بھئی جی آگے کون کرے گا چلیے واو حرف عطا جی قد یہاں تحقیق کے لئے بھی آتا ہے یہاں تقلیل کے لئے ہے جی قد حرف تقلیل تقونو فیل ناقص شاہ باش ہیا ضمیر مرکو محلن اس کے اندر اس کا اسم کس کو راجے ہے حالہ کو باجارہ اعراب مانا مجرور تقدیرا مضاف شاہ باش کبھی کبھر علا بمانے فی کے ہوتا ہے تو یہاں لفظ فی مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی تو فی کیا ہوا فی مجرور محلن بھئی مضافلے مضافلے مل کر مجرور ہوئے باجارہ کے لئے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ثابتتن سے جی ثابتتن پیغہ اس میں فائل تقونو کا اسم کہو بھئی بات جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ثابتتن ثابتتن اس میں فائل ہی از امیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے کہاں تقونو کے اسم کو اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شبے جملہ ہو کر تقونو کی خبر تقونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی آگے کون کرے گا ترکیب شاہلاو بھئی شاہلاو بھئی شاہلاو بھئی شاہلاو بھئی نقو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں بھئی مجرور لفظن مضاف مجرور لفظن مضاف ہاں قولی بھئی مصدر ہے آگے ساری چیزوں نے اس مصدر کے ساتھ جڑنا ہے اور مصدر ہوتا ہے مفراد تو مصدر مفرد کے ساتھ جتنی بھی چیزیں مل جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے مفرد ہی رہتا ہے اور نحو مفرد کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے تو قولی مجرور لفظن مصدر مضاف ہاں ضمیر مجرور محلن ذلحال تعالی فیل جو کہ راجے ہے کس کو ذلحال کو تعالی فیل اپنے فائل سے مل کر کیا ہوا حال ہوا ذلحال کے لئے ذلحال اپنے حال سے مل کر مضاف نہیں لے اچھا ان حرف شرک جی کنتم فیل ناقص اس میں ہاں تم ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم علا جار رہا سفرین مجرور لفظن سفرین مجرور لفظن جار مجرور اس کی مل کر یہ مفتر جی جار مجرور مل کر کیا بنیں گے ابھی چھوڑو آئی کو چھوڑو اسی ترکیب کو کرو پہلے جار مجرور مل کر متعلق کسے کر رہے ہیں آپ ثابتا یہ منصوب کیوں نکال رہے ہیں آپ کانا کی خبر اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے انہوں نے منصوب نکالا شاہ باش جی کونسی ضمیر ہے ثابتا تن میں یہ ضمیر ہے یہ ضمیر کو کس کی طرف لوٹانا ہے ہاں یہ غور سے سننا بتاؤ جلی کرو ابھی پتہ چل جائے گا کیا نکالیں گے سمجھ میں آیا ثابتا تن نکالا پھر تو آپ نے کونسی ضمیر راجے کی ہیا کی ضمیر اور ادھر کونسی ہے جمع جمع مذکر حاضر کی تو مطابقت ہوئی نہیں ہاں مطابقت ہمیں چاہیے آپ کیا کریں گے کیا نکالیں گے ثابتونا ثابتونا تو آپ نے حالت رفعی میں نکال لیا حالانکہ کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب ہوا کرتی ہے کیا نکالیں گے ثابتینا نکالیں گے کیا نکالیں گے شاوشت ثابتینا صیغہ اس میں فائل جی بتاؤ بھئی بتاؤ بھئی کیا بتلایا تھا میں نے آپ کو جی میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ اس میں فائل اس میں مفہول صفت مشبہ جو ہیں اگر یہ خبر بنے غائب کے لئے تو ان میں ضمیر بھی کونسی ہوگی غائب کی اگر یہ خبر بنے متقلم کے لئے تو ان میں ضمیر بھی کونسی ہوگی اور اگر یہ خبر بنے کس کے لئے مخاطب کے لئے تو ان میں ضمیر بھی کونسی ہوگی میں نے کہا ہوا زاری بن تو زاری بن کے اندر کونسی ضمیر ہوا اور میں نے کہا انا ضاری بن اب ضاری بن میں کونسی ضمیر اور میں نے کہا انتا ضاری بن اب ضاری بن میں کونسی ضمیر انتا ہوگی سمجھ میں آیا بھئی میں کہتا ہوں نحن ضاری بونا اب نحن مرفو محل مبتدہ اور ضاری بونا سیغ اس میں فائل اور اس کے اندر نحن ضمیر مرفو محل اس کا فائل تو سیغ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ترکیف سمجھ میں آرہی ہے میں کہتا ہوں زید شریف کیا ترکیف کریں گے زید مرفو لفظ مبتدہ شریف سیغ اس میں مرفو لفظ صفت مشاب اور ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مفتدہ خبر مل کا جملہ اس میں خبر یا ہوا اور میں ترکیف کرتا ہوں مثلا انتما زاربانی انتما اب کیا ترکیف کریں گے انتما مرفو محل مفتدہ زاربانی سیغ اس میں مرفو لفظ سیغ اس میں فائل اس میں کون سی ضمیر فائل انتما زمیر مرفو محل اس کے اندر فائل اور سمجھ میں آیا اور پھر مرجہ تلاش کرنا شروع کر دینا کہ انتما زمیر کا مرجہ یہ ہے میں نے کہا انہ زاربان زاربان کے اندر انہ زمیر اس کا فائل اب آپ انہ کا مرجہ تلاش کر کے بتائیں بھئی انہ انہ کو راجے ہے نہیں راجے صرف غائب کی زمیر ہوا کرتی ہے متقلم اور مخاطب کی زمیر سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہ آئد بھی ہے مولانا کیونکہ وہی جمع مذکر کی دیکھا یہاں ہم نے کیا نکالا ثابتین خبر ہے کس کے لئے کانا کا اسم کیا ہے جمع مذکر حاضر کی زمیر ہے بھئی تو لہذا ثابتین کے اندر بھی کانشی ہوگی جمع مذکر حاضر کی زمیر تو وہی جمع مذکر حاضر کی زمیر جو پہلے گزری تھی دوبارہ آگئی یہ کیا ہے آئد ہے وہی اسم دوبارہ آجائے یہ بھی آئد ہے ربط آگیا اس سے تو ثابتین سے متعلق ثابتین سیغ اس میں فائل انتم زمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ہوئی جی تو کان اس فیل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط جملہ فعلیہ ہو کر شرط بھئی اور اس کی جزا محضوف ہے بھئی سمجھ میں آیا جی کس طرح آیا ہے قرآن میں ان کن تم آلا سفر جی کوئی حافظ ہے کوئی ایک بھی مل جائے کافی ہے فرحان مقبوضہ تو نہیں آتا بھئی چلیے بھئی جس مقام پہ تو شرط اس کی ہے یہاں پر ذکر نہیں محضوف بھئی سمجھ میں آیا قرآن میں مذکور ہوگی تو شرط جزا مل کر کیا ہوا جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور یہ جملہ شرطیہ اور یہ کیا بنا یہ بن جائے گا مولانا مبدل من ہو کیا بن جائے گا یہ جملہ شرطیہ مبدل من ہو اے حرف تفسیر اور فی سفرین یہاں پر بھی مولانا شرط اور جزا دونوں محضوف نکال لیں گے بس شرط پہلے تھی ان کنتم آلا سفرین اب کیا بنا دیں گے ان کنتم فی سفرین اور جزا بھی وہی محضوف ہو جائے گی یہ کیا بن جائے گا جی نہیں یہ تو ہم جملے کی تفسیر کر رہے نا بدل مبدل من ہو تو نہیں بنے گا تو یہ پہلا بن جائے گا جملہ مفسرہ اور ثانی کیا بن جائے گا جملہ مفسرہ بن جائے گا تو یہ مولانا تو یہ مقولہ ہوا قول کا قول اپنے مصدر اپنے مضافن الے اور مقولے سے مل کر یہ کیا ہوا مضافن الے ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو اے فی سفرین یہ اس کو قول کے ساتھ نہیں جوڑنا آپ نے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ یہ قول نہیں اس کے لئے مقولہ نہیں اس قول کے لئے بات سمجھ میں آرہی ہے اللہ کا قول نہیں یہ تو تشریح کر رہے ہیں اس کی تفسیر کر رہے ہیں یہ شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوا مقولہ ہوا کس کے لئے قول کے لئے قول مصدر اپنے مضافن الے اور مقولے سے مل کر مضافن الے کس کے لئے نحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضاف الے سے مل کر یہ خبر ہوئی ہیا کے لئے اور اے فی سفر اب ترکیب اس کی کر دینا بھئی اے حرف تفسیر اور فی سفر بھئی یہ متعلق ہے کس سے جے اسی طرح ثابتینہ سے اور ثابتینہ یہ خبر ہے کس کی کون تم کی اور کون تم فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بن جائے گا شارت اور اس کی جزا کیا ہے محضوف شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ مفسرہ ہوا کیا ہوا جملہ شرطیہ ترکیب سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی وَعَن لِلْبُعدِ وَعَن لِلْبُعدِ وَعَن لِلْبُعدِ وَعَن لِلْبُعدِ لِلْبُعدِ ذَرْفِ مُسْتَقَر ہوکر اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر کیا ہوا اور ذرف مستقر بھئی سمجھ میں آیا بھئی خبر مبتدہ خبر مل کر کیا جملہ اسمیا جی آگے ماتوف بھی تو آرہے لام جار رہا ہے الْبُعدِ ماتوف اُعَلَي وَحَرْفِ عَتَف المجاوزتی ماتوف ماتوف اُعَلَي اپنے ماتوف سے مل کر کیا ہوا جار مجرور مل کر ذرف مستقر ہوا سمجھ میں آیا بھئی جانتے ہو یا نہیں جانتے ذرف مستقر ہاں بس تو اس کے لئے پھر وہ نکال لیں گے ثابتت نحو رمیت السحم عن القوس نحو مرفو لفظاً مضاف رمیت السحم عن القوس مراد اللفظ ہو کر مجرور تقدیراً مضاف مضاف مل کر خبر کس کے لئے مثال اُعَا کیلئے یا ہیہ کیلئے اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے تو رمیت فیل بفائل توون ضمیر مرفو محل اس کا فائل السحم منصوب لفظان مفول بھی عن جار القوس مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے رمیت فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور مفعول اور متعلق سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وَفِ لِلِزْظَرْفِيَتِ فِي مولانا مرفو محل مبتداء لِلزْظَرْفِيَتِ یہ کیا ہے لِلزْظَرْفِيَتِ جی لام جارہ اَزْظَرْفِيَتِ مجرور لفظان ماتوفون جار مجرور مل کر کیا ہوا ماتوفون آلے آگے کیا آرہا ہے لِلِ استِعْلَائِ لام جارہ استِعْلَائِ مجرور لفظان جار مجرور مل کر ماتوف آگے کوئی اور آرہا ہے بھئے آگے کوئی نہیں تو یہ ماتوف ماتوفون آلے اپنے ماتوف سے مل کر یہ کیا ہوا مالا نام یہ کیا ہوا ظرف مستقر ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے فی کے لئے کس سے کیا متعلق کیا نکالیں گے ثابت نکالیں گے نَحْو الْمَالُ فِي الْكِسِ کیس بٹوے کو کہتے ہیں مالا نا الْمَالُ مَرْفُو لفظان مُبْتَدَا فِي جارہ الْكِسِ مجرور لفظان جار مجرور مل کر مطالق ہوں گے کس سے جے ثابت ان کر لیں بھئی یا موجود ان کر لیں الْمَالُ موجود ان فِي الْكِسِ تو موجود ان سی گا اس میں مفعول ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا نائب فائل جو کس کو راج ہے الْمَالُ مُبْتَدَا کو بھئی تو اس میں مفعول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مُبْتَدَا خبر مل کا جملہ اس میں وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ تو دیکھا الْمَالُ فِي الْكِسِ پہلے وہی ترقیب یاد رکھنا مولانا کیا مراد اللفظ بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ پورا جملہ ہے اور نحو جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا مراد اللفظ مَعْتُوْفُنْ آلَي وہ حرف آتا نظر تو فِي الْكِتَابِ یہ بھی مراد اللفظ کیا ہے مَعْتُوْف مَعْتُوْفُنْ آلَي اپنے مَعْتُوْفُ سے مل کر یہ مضاف ہوا کس کے لئے نحو اور نظر تو فِي الْكِتَاب کیا ترکیب ہوگی نظر تو فِي الْكِتَابِ فائل تُوْنْ زمیر مَرْفُوْ مَحَلًا اس کا فائل فِي جَارًا الْكِتَابِ مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے نظر تو سے نظر تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ماتو فہوا وَلِلِ اَسْتِعْلَائِ لَا یہ ہو گیا بھئے نحو قوله تعالی وَلَوْ صَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ نحو مرفوع لفظاً مضاف قول مجرور لفظاً مضافون الِئِ مَسْدَر مضاف ها زمیر مجرور محلان جو راجع ہے ذاتِ باری تعالی کو ذلحال تعالی تعالی فیل ہوا زمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجع ہے ذلحال کو فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ ہو کر حال اور قد میں نے بتایا تھا یہاں کیا ہوگا تقدیر قد حال بھئی ذلحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مضاف الِئِ ہوا کس کے لئے قول کے لئے آگے مقولے کی طرح اب چلیں وَلَا تاقید کے لئے اس میں بھی نون تاقید کے لئے آیا بھئی نون سقیلا کم زمیر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر آنا زمیر کیا ہے مرفوع محلن اس کا فائل اور کم زمیر منصوب محلن اس کا مفعول مفعول بھی فی جارہ جزوع نخل کیا ترکیب کریں گے شاہباد نکرہ کے بعد محلن جزوع مجرور لفظا مضاف انخل مجرور لفظا مضاف مضاف مل کر مجرور جار مجرور مل کر کس سے مطالق مصل بننا کے سویل کے ساتھ مطالق فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوا مقولہ ہوا اور جب مقولہ ہوا تو مقولہ کا عراب کیا ہوگا مقولہ کیا ہوتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا جملہ پورا منصوب محل کیونکہ جملہ مبنی ہے منصوب محل یہ مقولہ ہوا قول کے لئے قول مصدر اپنے مضاف ان الے اور مقولے سے مل کر یہ مضاف ان الے ہوا کس کے لئے نحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضاف مضاف الے کیا سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی والقاف للتشبیح کاف مولانا یہ مبتدہ ہے مرفوع لفظان للتشبیح ظرف مستقر یہ اس کی خبر کیا نکا کس سے مطالق کیا نکالیں گے اس کا ثابت تن نکالیں گے نحو زیدن کل آسدی زیدن کل آسدی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ نہ آپ کہہ دینا نحو زیدن کہ نحو تو مضاف ہے زید کو کیا پڑھنا ہے مجرور کیوں نہیں پڑھیں گے بھئی مجرور جی کیونکہ نحو کی اضافات پورے جملے کی طرف ہو رہی ہے یہاں پر سمجھ میں آیا بھئی جی اور جملہ کیا ہے مبنی تو اس پہ رہت یہ زیدن کل آسدی پورا جملہ کیا ہے مجرور محلن کہہ دیں یا مجرور تقدیرا اچھا اور زیدن کل آسدی اس کی کیا ترقیب ہوگی زیدن مرفوع لفظان مفتدہ کاف جار آسدی مجرور لفظان جار مجرور مل کر کس سے متعلق ثابت ان سے ثابت انصیغہ اس میں فائل ہوا ثابت ان سے بھئی ثابت انصیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید مبتدہ کو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبر یا قد تکون زائدتن اے قد تکون قد تکون القاف زائدتن بھئی ہیہ ضمیر کس کو راجے ہے کاف تکون اس فیل ناقص اس کے اندر ہیہ ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم جو کس کو راجے کاف زائدتن بھئی سیغہ اس میں منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل ہیہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے تکون کے اسم کو سیغہ اس میں فائل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا نحو قول ہی تعالی چلی امال بس کرتے ہیں ترکیب بھی سمجھ میں آئی یا بہت تیز چلے ہیں بھئی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بس دیکھا ہر ہر لفظ کا اعراب ہم نکالتے جا رہے ہیں جب ہر لفظ کا اعراب آپ نکال لیں گے عبارت میں تو پھر اس کو تیزی کے ساتھ پڑھنا آسان ہے پھر آپ تیزی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا ہوا بھئی یہ بیمار رہے ہیں کیا ہوا چلی دعا بھی کر لیجئے بھئی آپ کے ساتھ یہ طالب علم بیمار ہیں بھئی ان کے لئے بھی دعا کیجئے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب مائے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرماؤں لیجئے 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 حاضرین سب کو وسی حلال رزق نصیب فرم اے اللہ حرام کے ضررے ضررے سے ہماری حفاظت فرم اے اللہ ہماری بھی حفاظت ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرم سلاللہ